امپورڈڈ حکومت سازشوں سے باز نہ آئی نئی سازش کے مہرے تارک بشیر چیما اور چودری سالک نے مبینہ طور پر چودری شجاعت کا جالی لیٹر تیار کر لیا لیٹر کی بنیاد پر ڈپٹی سپیکر دوست مزاری رولنگ دیں گے کافلیک کے ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتے ذرائع کے مطابق جالی خبریں بھی اسی لیے چلوائی جا رہی ہیں زرداری حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے متحرک چودری شجاعت حسین کے گھر پہنچ گئے کہا کہ اگر چودری شجاعت حسین ہماری حمایت کر دیں تو جیت یقینی ہوگی ملاقات ڈیڑھ گھنٹے جاری رہی آسیوری زرداری نے واپس جاتے ہوئے وکٹری کا نشان بنایا چودری شجاعت پی ٹی ایم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے حکومت گرانے کی سازش میں ملوث سب کا احتساب ہوگا عمران خان کا اعلان کہتے ہیں کہ ایمپورٹٹ حکومت سے پہلے ڈالر اکسو اٹھتر روپے کا تھا آج دو سو چوبیس روپے تک پہنچ گیا آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود ڈالر بے کابو ہے معاشی بدحالی ظاہر کرتی ہے کہ شریفوں کو معیشت چلانے میں کبھی مہارت نہیں تھی ان کی مہارت صرف لوٹ مار منی لانڈرنگ اور این آر او حاصل کرنا ہے رسی جلگئی بل نہ گیا وفا کی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں نے مشاورت کر لی حکومتی اتحاد کا فوری طور پر قومی اسیمبلی تحلیل نہ کرنے پر اتفاق حمزہ شہباز کی کرسی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی ساد رفیق کہتے ہیں کہ یہ صرف بیس سیٹوں پر الیکشن تھا ہمارے ووٹ بڑے ہیں کسی کی ذاتی خواہش پر فیصلے نہیں کریں گے ملک میں بترین معاشی ادم استحقام پیدا ہو گیا ڈالر کی احلناک اڑان جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید دس روپے تک مہنگا مارکٹ کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر دو سو اکیس روپے نینیانوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا قیمت دو سو چوبیس روپے تک جا پہنچی معاشی باہرین کہتے ہیں کہ سیاسی بہران کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے آج پاکستانی معیشت کا سیاہ ترین دن ہے سیاسی ادم استحقام کے باعث ڈالر مزید مہنگا ہوا عام انتخابات سے ہی ملک میں معاشی استحقام آ سکتا ہے سابق وزیر خزانہ شوقترین کہتے ہیں پنجاب میں زمنی الیکشن کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا عالمی ادارے فنچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ منفی کر دی عالمی ادارے ریٹنگ کی بنیاد پر ڈیل کرتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کو دلدل میں دھکیل رہی ہے شام امود قریشی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نون لیگ کو وہاں پھٹکیں گے جہاں پانی بھی نہیں ملے گا حکومت کے پاس بہران کا کوئی ایکشن پلان نہیں ہے ان کی غلط فہمی ہے کہ چھے ماہ میں ان کی مقبولیت بڑھ جائے گی مسائل کا حل صرف فوری الیکشن ہے وفاقی حکومت کا سویچ ہمارے پاس ہے جب چاہیں آف کر دیں فواہ چودری کہتے ہیں کہ بائیس جولائی کو پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہوگی تیس جولائی کو رانہ سناؤلہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی آئیت کر سکتے ہیں حکومت کے پانچ سے زائد ایمینیز رابطے میں ہیں نیا الیکشن کمیشنر سیاسی جماعتوں کی مشابرت سلانے کا مطالبہ بھی کر دیا اور پی ٹی آئی نے رانہ سناؤلہ کی دھمکیوں کا توڑ نکال لیا قافلیک اور پی ٹی آئی ارکان کو ہٹیل منتقل کرنے کا فیصلہ لہور گلبر کے ہٹیل میں بکنگ کروالی گئی اوفزیشن ارکان آج رات ہٹیل میں منتقل ہو جائیں گے وزیرالہ کے انتخاب تک ہٹیل میں ہی قیام کریں گے اور پنجاب زندی انتخاب پر بول بنا حق اور سچ کی آواز بول کی خصوصی نیوز ٹرانسمیشن کا مقبولیت کا نیا ریکارڈ یوٹیوب پر مسلسل دو روز سے نمبر ون ٹرینڈ ویڈیو کو اب تک چوبیس لاکھ افراد نے دیکھا تمام ویڈیوز کو دیکھے جانے کی مجموعی تعداد ایک کروڑ تک جا پہنچی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں رافی مرزا ہیڈ لائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے